ہم میرے آقادیاں زفتاں پیہ کردہ دمانا ہے سب سوڑ یا تو سوڑا حسنین دنانا ہے چلیں اب آپ کے پاس آپ کے سامنے محبوب عوام حضرت مولانا بہادر علی صحیف صاحب تشریف لات چکے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے موائد حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا بہادر علی صحیف صاحب اور سمندری الحمدللہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی آبادام اللہم صل على محمد وعلى آل محمد صلائی اللہ علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی محمد مم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیمًا برادران اسلام قابل قدر بزرگو دوستو عزیزو نوجوان شاہنو اسٹیج دے تشریف رکھن بالے علماء اکرام جامعہ دار الحدیث اکارادہ سالانہ پروگرام گفتگو اگے چلاؤن تو پہلے میری دل دی آواز ہے کہ میں اپنے استاذ محترم شیخ الحدیث مولانا عبد الرشید ہزاروی رحمت اللہ علیہ اور سڑے بہت ہی واجب الہترام بھائی مولانا عبداللہ یوسف رحمت اللہ علیہ میں جو آج کو تھوڑے سامنے جو بیٹھا اے مولانا عبد الرشید ہزاروی رحمت اللہ علیہ دی شفقت اور انہ دی محنت اللہ کے دعا اللہ انا بزرگان دی کبرانو جنت دا بغیچہ بنائے اے سارا سلسلہ اللہ انا واسطے صدقہ جاریہ بنائے انا والے دینوں میں دلی تا عورت مبارک بات پیش کرنا جنہ دے بچے نے تحفیج القرآن دی تکمیل کی تھی اور بخاری شریف دی تکمیل کی تھی ایس دور دے اندر جوان بچے انہوں دین واسطے وقف کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہے اللہ انا والے دین دیاں محنتاں کوشن قبول و منظور فرمائے اور میرے فارغ تحصیل ہونوالے علماء کرام انہوں نے عملی زندگی دے اندر قرآن و حدیث دے بہت بڑے مبلغ اور دائی بھی بنائے اور قرآن و حدیث دے مطابق عمل دیوی توفیق عطا فرمائے میرے چھوٹے فیر مولانا عبدالغفور مولانا نے کہہ دینا چاہید ہے عبدالغفور ہزاروی صاحب حافظ اللہ تعالی انہوں نے پیغام پہنچے ہیں تو تھوڑے حبابنا لیک بہت دیرینہ دینی اور روحانی رشتہ ہے جو دو انہوں نے حکم پہنچے ہیں میرے زند دن در دینی اور روحانی رشتے دیں یہاں قدران دا احترام سا اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں فون گیا ہے نا دا اس تو بعد رابطہ ہویا میں کہا یار میں کارچل کے دسانگت ہوں جو میں تقریر کر کے واپس پہنچے آئے سون چکے سے سڑا اور جاگن دا ٹائم ہوندا تو میں فون کھڑکایا ہے نا نا میں کہا سوتے تو نہیں پہے تو آواز اے میں سے جو میں سوتے بیٹھا رہے ہیں میں کہا جو نے تسی حکم دتا انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا اور میں امید کرنا انشاءاللہ سوسی احباب بھی انہا دینی اور روحانی رشتیاں دے تقدس دا احترام کر دے ہوئے انہا قدران دا احترام کر دوئے میں نے تامن فرماؤ گے انشاءاللہ تھوڑی بہت بندے بولے نہیں پتا نہیں یہ بہت ہی انگریزی عربی دے تو بہت ہی نہیں آگئے ویسے بھی تھوڑے واسلی کر رہے ہیں تو مولوی دے موں جو لفظ تامن نکل دا بندے ہوں جی چکنے ہو جاندے نے پھر لگیا مولوی سے انہوں ٹاکتے چڑھا ہوں یہ وہ تامن نہیں جی تو سنکتے چھے گئے وہ تامن ہے جتنی دیر تک اللہ گفتگودہ موقع دے ہوئے تو اساں محبت پیار نال میرے والا توجہ کر رہی ہیں میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال کوشش کرنے کے اپنی گفتگودے دورانیے دے اندر نہ تھو انو تھکاوٹ محسوس ہون دے ماں نہ تھو انو اکتاوٹ محسوس ہون دے ماں ساریاں تعریفاں اوس سنے رب دیاں جی دا سارا جہان محتاج ہے او کسے دا محتاج نہیں اللہ جسنو چاہے ودا دے ہوئے اللہ جسنو چاہے کٹا دے ہوئے اللہ جسنو چاہے عباد کردے ہوئے اللہ جسنو چاہے اجار دے ہوئے جنو میرا رب ودا دے ہوئے انو کٹا کوئی نہیں سکدہ تو جنو میرا رب کٹا دے ہوئے انو ودا کوئی نہیں سکدہ جننو میرا رب عباد کردے ہوئے انو اجار کوئی نہیں سکدہ تو جننو میرا رب اجار دے ہوئے انو وسا کوئی نہیں سکدہ اس بے نیاز رب دیاں مرضیاں نے اللہ چاہے مصر دیاں منڈیاں دے اندر نیلام ہون والے بردے نو عزیزے مصر بنا دے وے میرا رب چاہے مکہ دے محلہ مالا دے اندر پیدا ہون والے یتیم بچے نو نبیاں دا سردار بنا دے وے میں اس مقام دے تو انو دلی طور دے مبارک بات پیش کرنا کہ اللہ رب العالمین نے آسانوس عظیم شانہ والے سونے نبی دے لڑنا دیتا جسنو میرے اللہ نے انہا ودایا انہا ودایا ابتدا تو لے کے ہون تک ہون تو لے کے قیامت یہاں دیوارہ تک کوئی ایسا ماں نے لال نہ جمعہ نہ قیامت تک جمعہ جڑا توہاڑے اور میرے پیر و مرشدی برابری کر سکتا میں ایک دفعہ سفر دے جا رہا سا ہے پچی تی سال پرانی گرلہ بس تے چڑھے آ نار تین چار مولوی چڑھ پہ مرنر دو مرنر بے گئے دو اگلی سیڑتے بے گئے ہونے تو انو بھی پتا سیڑتے بے گئے سار بندہ نارہ رہی سواری پہجدہ پا آجی کتھوں آئے ہو تو کتھے جانا آتا زین میں جگالے ہوں دے پہ جائے واقفیت نکلا ہوئے تے گلہ کر دیں ٹائم اچھا گزر جائے گا بعض اوقاتیں بھی زین میں جندی بے یار جا کیا تے نیڑے اتر جائے پہ سیڑتے بے لی ہو جائے گی میرے والے بیک ہے تے اشارہ کرنے رہ گئے بھی یار ہم مولوی بیٹھا تے چلو دیں کوئی مسئلہ لڑائیے تے سفر چنگا نہیں بڑھ جائے گا ایک منوں کہنے لگے پا آجی کچھ ایک کی نا اپی جے میں دسے اب میں اہلِ حدیث ہیں انہیں سارے راہ منوں تنگانا چاہو اوہ تسی اوہ تسی اوہ تسی اوہ تسی اوہ تسی اوہ تسی تیشرا کہتا ہے پا آجی کے لیے گدی نہ اٹھایا چاہو تسی میں ان دلیں سوچے آبی جینا ان کو گنجل اللہ نانا لایا تے سفر بڑا اکھا ہونا میں کہا پا آجی میں دے باہ جائے دسے ہیں پہ لے تون دا سے تیرہ کڑا پیر اے نا لڑائیہ لی گا اللہ نا فرقہ وریدہ لی گا اللہ ہر مرید نو حق حاصل آپ نے پیر دا تعرف کرائے جو تو میں کہا پا آجی پہلے تون دا سے تون کے دا مرید ہیں کہندہ جی لسوری شاد ہے میں دورے نے پوچھا پا آجی تسی کہندہ جی دڑکی شاد ہے میں نو دینے تحوصلہ بے گے ہوگئے آپ انشاءاللہ انہوں تیندہ نہیں میں اللہ دے فضلیں تیسرے نے پوچھا پا آجی تسی کہندہ جی سرمے بڑی سرکار چوچھ نے پوچھا پا آجی تسی کہندہ کاما بڑی سرکار ایک نا کونی ماری دوئے نو کہنے لگیا مولوی بڑا تیز لگ دا سنو کچھ ہی جاندہ تو آپ کچھ نہیں دست دا کہندہ پا آجی تسی بھی دست دا کہندہ مرید دا تسی میں کہو کملیا ملو پچھنا اے جس پیر دا میں مرید ہاں جس پیر دی غلامی دا پرہن میں گلے گا جپایا میں مریدہ دا نستانے انہیا اسمتاں والا انہیا بھرندیاں والا انہیا رفتاں والا انہیا برکتاں والا بندہ نا ایکواری رب ناما اعمال چو چاڑی نیکیاں درج کر دست انہوں نیسی پتہ بھی یہ دن بھی کچھ پیر ہوتا ہے کہندہ ہنجی ہنجی میں کہو کملیا میرا پیر میرا ہی پیر نہیں میرا پیر تے جگہ دا پیر ہے میرا پیر میرا ہی نبی نہیں ہوتے نبیان دا نبی ہے دنیا دے اندر بڑے آئے آلہ تو آلہ چڑھ دے تو چڑھ دے بڑھ دے تو بڑھ دے پر جیڑا بھی آیا او دی سیردیاں باتوں دے پیدا ہون تو بعد شروع اندیاں تجس پیر نو میں مننا او انیاں عزمتاں والا تینیاں بلندیاں والا حال عالم ارواد اندر نے انہاں دیاں عزمتاں دے ترانے او تھی بلند ہونے شروع ہوگا منو اللہ نے دیتاں موقع دو اہتاں قرآن لیاں سنائیاں تو مولوی انجھے ٹھنڈے ہوگے بے گئے بی بیاں کسٹر پکا کے فریج رہن دیا وَإِذَا خَذَ اللَّهُمِ إِسَاكَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُومِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى زَالِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشَهَدُوا وَعَنَمَاكُمْ وَعَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ بابِ سمساملیاں چیخہ نکلیں کاف کندیاں منزلاں پہلیاں سن جدو میرے محمد دیلوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتان دا مٹی آدم دیلے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چند بڑھ کے جی دیوچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نوپاگ لگ گئے جیڑی مدتان دی اگے موئی ہوئی سی قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں قدم نہیں پڑا وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا جتوں لنگ دا گیا رنگ لوندہ گیا اللہ دے سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت دے والا اللہ نے فرمایا میرا نبی عسان کیتا میں تھوڑے تھے عظمتہ والا رسولتہ فرمایا انہیں آ کے کتاب دی تعلیم دیتی حکمت دانائی دی تعلیم دیتی تذکیہ نفس فرمایا وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ الْحَفِظِ زلالِ مُبِين میرے نبی دے آن تو پہلے زلالِ مُبِين جب بہتا ترجمہ اکھا کریے سکت جا ہو جانا سوکھا جا ترجمہ ہے میرے محبوب دے آن تو پہلے سارے بھل بھلیاں جب پیس گال سمجھ نہیں ہوں دی پھر بھل بھلیاں کی رہے زلالِ مُبِين کیش ہے کیا انہوں کپڑے پہننن دا والے نہیں سو کیا انہوں گفتگو کرنن دا والے نہیں سو نہیں نہیں بہت دانات بڑے سیانے لوگ سو کافلہ جا رہا کے ریت آگئی ایک جو بزرگ بول دا پتر پتا گا ریت کتھوں تا کائے گی ایک نوجوان ڈچی تو اتر دا انج ریت دی مٹھی اٹھا کے سنگ دا تیکھیں ابھی چاری کلومیٹر دا گریت آئے گی اے ڈی سیانے بندے اے ڈی دانا بندے لیکن قرآن انہوں دیس دانائی نو دنائی مندہ نہیں اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے آباب چون ایک بزرگ دانائی نظار اے ادنام دے قریب جا لگ دا اے چار بیٹے انہیں اپنی زندگی جیدہ تقسیم کر دیتی تو اسی نا زندگی جیدہ تقسیم کر دیا جے پھر تکے کھانے پہن دینے اپنی زندگی جی بیٹے جیدہ تقسیم کر دیتی تینار کہنے کے پتر جدوں تھوڑا کوئی اختلاف زین جی بڑھیں لڑنا نہیں شریکہوں تماشا نہیں بکھونا فلا نے سردار کر جایا جے او دیکھوڑا فیصلہ کرا لیا جی بابا نظار فاوت ہو گئے اور ایک قدرتی حطرتی عمل ہے جتنی مرضی پر آمد محبت ہوئے جدوں جیدہ دی تقسیم دا مسئلہ اندھا پھر کچھ نہ کچھ تلخیاں بہت جاندی ہیں تلخیاں بہتی ہیں وہ بڑا پائی کہنے کہا یار بابا جی بسیت سیسانوں چلو سردار کو چلی چارے پر آٹھ اٹھ 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 چیزوں گئے گئے ایک بندہ راہ بھی ٹکریا بڑا پریشان گوڑے دک تو اڑھ پہ ہی ہوئی وہ سردیاں والاں دیں تو اڑھ پہ ہی داری دیں تو اڑھ پہ ہی پاک کھل کے گرد پہ ہی ہوئی وہ کہاں پائی کی گئی بڑا پریشان ہے کہنا یار میرا ایتھ اونڈ سی کہتے تو وکھیا دے نہیں انہیں چون پر آہاں جائے کہ بولے ابھی ایک اکھتوں پہنگا اکے ہاں یار بلکل پہنگا دوسرا پر آہاں بولے ابھی ایک لطوں بھی لنگا کہنا لطوں بھی لنگا تیسرا بولے ابھی در کے نسے آیا کہنا ہی در کے نسے آیا چوتھا کہنا ہے دے پوچھ بھی کوئی نہیں کہندہ ہاں یار دے پوچھ بھی کوئی نہیں وہ کہنے لگے بھی اسی دہ کتنی بیکھے ہیں ہونو بندے دا دل کرے میں کندہ ہی ٹکڑا مارا ساریاں نشانیاں دستے پہنے وہ دہوں گاٹے فٹو گیا ہون ساڑھی پرے پنچائے دا وار دا سولہ پہ یا کھرا گے تو روتے یا مال دیو یہ لڑ دے چگر دے اسے سردار کھول آگیا سردار کہنے لگے مارا بندہ نہ ظلم کرو یہ دا اونٹ دے ہوتا سی ہو گئی سا تو حلف لیلہ سے اونٹ بیکھے ہی نہیں کوئی تو بیکھے آنے ہی نہیں تھے ساریاں نشانیاں کیوں پتہ لگا یہ انہوں نے دنائی لگا دستے انہوں نے دیکھ پائی بولے آیا کہنے لگے ہمیں اونٹ چردہ جا رہے آیا ایک پاسے سبزہ ادھر مو نہیں لگیا دوسرے پاسے سکہ بھی یا سبزہ بھی ادھر مو ماردہ جا رہے آ تو میں حساب لیا پھر ایک پاسے ہو نظر آن دا تو ایک پاسے ہو نظر نہیں آن دا دوسرا کہنے میں بیکھا تنہ پہرہ دے پار پورا آن دا ایک پہر دے پار تھوڑا ملوم ہندہ ہے کلتر لنگا ہے تیسرا کہنے میں حساب لیا پھر جے انہوں مالک چراؤن دے تو پھر ایک جگہ تے کھڑا ہوکے چردہ یہ نڑے دوڑیا جا رہے آ تو نڑے مو ماردہ جا رہے چوتھا کہنے میں جا کے بیکھے آ دے جیسے بیٹھا سے لے دنے پیسنے تے اونٹ دی فطر تا ہے جیسے لے دنے کہا دا پونش مارکہ کھلار دنے کہنے میں کہے ساری ایک کو جگہ تے پہنے دی پونش بھی کچھ سردار کہنے گا پائی گل سنو انہوں کو اونٹ کوئی نہیں تے توں اپنے اونٹ دی تلاس کلا سردار کہنے گا یار تسی بڑے معزز مہمان ہو تے میں تھوڑی دعوت کرنے رات میرے کو رو راتی گلہ باتاں کرنے گا سردار نے کھانا پکوایا دسر کھانا تے کھانا لا دتا چارے پر آب ہے گئے تے سردار تخت پچھے لوگ کے کھڑا ہو گیا پھر ہم نے وکھا کر لے بے کی گلہ کرتا اور اٹھی کھاندے کھاندے ایک کہنے گا پہ آجی گوشت تے بڑا سوا دا بکرے دا پر جے کی تے بکرہ کتی تے دو دن آلنا پڑا ہوندہ تے چاس سے بڑی ہونے سردار بڑا پریشان اور دوئے نا گلاس پر ہے شراب دا کھاندہ پہ بھی شراب ہے تے بڑی سوا دی پر جے کی تے والے کی تے کبر تے نا نا ہوندی پھر بڑی چاس سے سردار ہیں پڑا مرازم ساتھ لے وہ یہاں کی گال ہوئی وہ کہنے جی گالے میں ہی ہیں کار بکری بھی سوئی تے کتی بھی سوئی بکرین میں ریوڈان لے گیا پیچھو انہیں چھراروں لگی اے کتی نے چنگل لگ گیا نہ کتی نے کو جا کہا نہ میں کو جا کہا پیچھو آرے لگے تو شراب قسم آ چکے کہا تھا میں دا بڑی اعلیٰ قسم دے ہم گوران دی والے لے آکے جیڑی تھوڑے باپ دی کبر تے لائی ہے نا یہ اونا ہم گوران دی شراب ہوں تسی بھی سن کے حران ہو میں پڑ کے حران ابھی ایڈے دانا سیانے بندے لیکن اللہ دا قرآن دا میرے نبی دی آن تو پہلے زلال مبین ویشا وحشی بن حرب انہوں جان دے نہیں اے او بندہ جنہیں حضرت حمیر حمدہ نے شہید کیتا ہے اے ادنا صحابی ہے محدث دین دیسترہ ویچے انہوں تمام صحابہ بہت تھوڑا ادنا دا مدربی کم زورا مڑا نہیں ادنا دا مدربی جنہوں بہت تھوڑا ٹائم سوڑے نبی دیز یاردہ میرے اہو انہیں ایک واری ویکھے بس ماریہ سرکار نے فرمایا یار میرے ایک خندے سامنے نہیں یہ بندہ شام جا کے بعد ہویا مدینے جو دو بندے شام دے راکے ویچے گئے کہنے لگے یار ایتے وحشی بن حرب رہندا ادھے کوئی چلی یہ ادھے زبان نہیں سنی ابھی امیر حمزانوک میں شہید کیتا انہوں نے کاردہ پتا کیتا پوچھے آ ساتھیں آخری عمر جو نشے ویچ رہندا انہوں نے کہا یار بندہ دے بڑا چنگا جو نشے ویچ نہ ہویا تھا بہترین عربہ تو بہترین مہمان نواد جو نشے ویچ ہے پھر قریب نہ جایا تھے جو گیا تھے قدرتی طورتے نشے ویچ نہیں سی انہوں نے جا کے سلام کیا ایک بندے نے اپنا چیرہ انجر ٹام پہایا انہوں نے صرف اکھا نگیا جو سلام کیا تھے واشی بن حربہ نے آنے جو بیکھیا کہنے لگا تو فلانے دا پتر ہے کہنے ہاں جی میں ہو دا پتر واشی بن حربہ کہنے لگا یار تو چھوٹا جاسے تیری والدہ ڈاچی دے بیٹھی میں تنہوں زمین تو اٹھا کے صرف تیری والدہ نو پکڑایا اور کہنے میں تو حلف رہلا اس دن تو بعد میں تنہوں آج بیکھیا انہی عمر دا بچہ مات پیانگو نکھڑ جائے نا تو جوانی جو آوے تھے وہ پشانے نہیں جاندے یہ دنہ بندے پہچان لے لیکن میرا رب اللہ دا قرآن انہوں دی اس اکل نو انہوں دی اس دنائی نو دنائی نہیں بند آنہ وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی زلالِ مُبِين میرے نبی دی آن تو پہلے زلالِ مُبِين بے سن تو جدو میرا سوڑا نبی آیا ہون قرآن دا دوسرا مقام فرمایا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَا هُوَ شِدَّا وَلَى الْكُفَار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ قرآن دا میرے نبی دی اور تو پہلے زلالِ مُبِين وَحِسَن جدو میرا سوڑا نبی آیا انج تذکیہ نفس فرمایا اے بیکن والے تراہم رکان سجدہ یبتغونا فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا اور جدو دو ایکھیں گا میرے نبی دے ساتھی کدھے سجدیاں ویچنے کدھے رکو دے اندرنے اے میرے اللہ سجدیاں ویچ جا جا کے کی مانگ دین رکو ویچ جا کے کی مانگ دین اللہ فرما دینے یبتغونا فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا تبدیلی کی آئی ساڑھ جی تبدیلی ہونے چاہی دی سونے نبی دی تعلیم آئی یا زلال مبین بیچنے تجدو سونہ نبی دی تعلیم آگی سونے نبی دی پیغام آگیا سونے نبی دی شریعت آگی سونے نبی دی دور آیا پھر تبدیلی انج آئی آگ کارے جائے رنگ دا غلام ہیں چھوڑ چھوڑی ہیں آکھا موٹے موٹے ہون تجسم دیا دیڑی جت منڈی جو لیندہ جتو کہا رہا کہنے لگے یار کامدنا کائدہ بے ہیں پیسے لاکے اگری منڈی دے لے گئے سارے بزار دا چکر رو آیا ہن پورا مولنی لگ دا پیسے کٹ دے نے تکہی وہ پاری بڑے چیڑے ہن دے نے پھر یار کٹا گا نو پونا تبدیل کرنے واسطے مل نہیں لگن گتا یہ تو واپس آیا سنے نبی دی آواز مٹھی مٹھی کنہ ویچ پہی سبحان اللہ کسمت وارے ہو لوگ جنہ دے کنہ ویچ سنے محبوب دی ہیں آوازاں پہی ہیں پھر جیس تو بد کے کسمت وارے ہو لوگ جنہ نے آواز سنی بھی تھی آواز منوی لیں او مٹھی جائی بولی جے دے کنویچ پہ گئی بعض شکاری وانگوں دلانوں لے گئی سالان دے پہنڈے کر دناوٹ تے گئی عاشق ہزاران کر گئے سیر اسمان دی وحدت دی بانگ جدوں اوہ گنجی اسمان نو کھچ لے آئی دوروں دوروں جہان نو کتوں خبیب سحیب سلمان نو ٹور کے آندہ خدمت نبی سلطان دی کسمتان وارے پہنچ گئے اللہ نے نصیبہ چمکا دھتا اللہ دے سونے نبی دے نیڑے لگ گیا جدوں سونے نبی دے نیڑے لگا ارشان وارے رب نے اپنے محبوب دی تعلیم دی برکت دے نال انہوں انج رنگ دیتا ہے منڈیاں ویچ پہ مول نہیں پیار لگ دا لیکن نبی دیاں قدمہ چاہیاتے اے ناکیمتی بن گیا ٹور دا مکہ دیاں گڑیاں ویچ پہ آئے تے پیران دی تمہ جنتی زمین ویچا رہی رنگ دیتا میرے اللہ نے سبحان اللہ میرا پیر جتھے چلا گیا جس میدان دے اندر جس چراغا دے اندر جس محلے دے اندر جس خیمے دے اندر جس کھر دے اندر جس شہر دے اندر جنہاں گلیاں دے اندر جتھے میرا پیر چلا گیا اللہ نے اس ترتینوں اپنیاں رحمتاں برکتانہ رنگ دیتا تے جیڑا بندہ چل کے میرے نبی کو اڑایا اللہ نے انہوں بھی اپنیاں رحمتاں دے برکتانہ رنگ دیتا سیدنا فروع کے آزم دی زندگی دے آخری ایام نے بیت اللہ دا حج کر کے پلٹے دے کے مقام تے آکے کھڑے ہو گئے جناب فروع کے آدم مسکرون لگ پہ مسکرون دے مسکرون دے رہون لگ پہ بندے بڑے ایران ایڈا دانا آدمی بائی لکھ مربع میردہ کمران ایڈا سیانا تی ایڈا عظیم آدمی روندہ بھی پہ آئے تے مسکرہ بھی رہائے ایڈا دا مدھا ساڑے دور چھوڑے نا پرانے وقتیں کہیں دے سن ایڈا دماغی توازن ہل گیا ہون تعلیم بہت ترقی کا رکی ہے لفظ بدل گیا کہاں دے یاریوں کوئی نفسیاتی مسئلہ بن گیا کیسے مہر نفسیات نبخوا جناب فروع کے آدم روندے بھی پہنے تے حسدے بھی پہنے ایک ساتھی آکن گیا یا امیر المومنی روندے بھی پہنے تے حسدے بھی پہنے جناب فروع کے آدم مدھنے خطاب بڑی سکت بھی ادابندہ سی جناب فروع کے آزم دے باپ دانہ خطاب انج نہیں آکیا میرا باپ بڑی سکت بھی ادابندہ سی فرمایا خطاب بڑی سکت بھی ادابندہ سی میں سارا دن اونٹ چراغ دوں واپس آنا اس مقام تے میرا باپ میری کلاس لازندہ آندہ عمر تے نو تے اونٹ چراؤندہ والا نہیں ہوندہ اور پترہ زندگی کی میں گزاریں گا شریقہ میں جو وسطہ پہ آئے شریقہ دے اندر وسطن والی زندگی بڑی اوکھی زندگی اوے پتر دے اندر اونٹ چراؤندہ والا نہیں ہوندہ زندگی کی میں گزاریں گا فرما دنے میں اگے نار زیادہ اس سے دے نار سارا دن اگلے دن اونٹ رجا کے پڑھائیں پانی پڑھا کے چراؤ کے ہونا لیکن میرے باپ نے تھیا کہ میری کلاس لازندہ شروع کر دینی کئی بابیں ہندے بہت کبھی طبیعت دینے تکتہ بھی بڑی کبھی طبیعت بندہ سی منڈا سکولوں پہنچیا ڈیڑھ بجے ڈیڑھ بجے سبک یاد نہیں یاد ڈیڑھ بھی کار پہنچیا گرمی دا موسم ہو چالا پٹھا دی چوکری سوٹکے ٹھنگ رہا اسے ٹھنگ رہا حضر بیٹھنگا چالا پھوڑا مار کے اتھلے پھوڑا مار کے بیٹھا رہی ہو اور بیکھے لے پٹھے کھل جو بار لگے پر چل پٹھے چاہا پا او دی تیری پینڈ دی کری جانا بھی تنگا پینڈی چھٹے بے یا شہر چھڑ دے تے بابے تو سوی رب دا واسطہ جو ہاتھ ہوا رکھو اے دے سنوان دے اولاد حقوق الوالدین بیان کرو کتے انج بھی کہتے کرتے مولانا حقوق الوالد بھی بیان کرو جو میں بابا جی تیرے حق نے اے میں تیرے بچیاں دے بھی تیرے حق نے جو بڑا مارے بابا تنگا نے اب ایک کھا پھوڑت جو دے نو دے پونڈ دی بھی دے رہتی ہاں تھوڑا رکھو خطاب بڑی سکت بھی دا بندہ فرمان لگے میرے یہ تھے کلاس لوندہ کہنے لگیا عمر دن دے اونٹ چرون دا والا نہیں ہوں دا کہنا میں ہسے آئے سے گل لوں خطاب کی دے قبر چوٹ کے آ کے اپنے عمر نو ویکھے دے سئی خطاب کی دے قبر چوٹ کے آویں اپنے اس عمر نو ویکھے دے سئی جس عمر نو اونٹ چرون دا سونے نبی دے قریب آجان دی برکت نال میرے اللہ نے انج رنگ دیتا ہے بول دا مدینے دیا گلیاں بھی چپے آئے اسمان نہ تو میرے رب قرآن بنا کے نازل کر دا یہ میرا پی یہ تھے تبدیلی آگئی ساٹھے چیزی ہونے چاہی دی کہ بابا سلطان باہو چیخیا بندے ہیں آئے اندھوں نے مجمع کی نظر بھی بیٹھے بابیش کی کر دے نے تو بابی دی گل سنا دے سلطان باہو دی انہوں نے اپنی سنائی جنر ساٹھے کیوں کر دے نہیں گل تو بابا جی فرما دے نے تسبیر پھری تے دلنا پھری آ کی لینہ تسبیر کر کے ہوں علم پڑھے آ تے عدب نہ سکھے آ کی لینہ علم نوں پڑھ کے ہوں چلے کٹے تے کجھ نہ کھٹے آ کی لینہ چلے آ بڑھ کے ہوں جاگ جاگ بینا دد جم دے نا ہی پا میں لال ہون کڑ کڑ کے ہوں میں اسلام آباد پڑھے پڑھے رکھا باو جا بندہ میں نے کڑھا گیا کہنا مولوی صاحب ہون سینس دار دور ہون بغیر جاگ تو دی جم دی مکہ نہیں پا دی تاٹری پہن دی تاہ دی نہیں جم دی تبدیلی سونے نبی دی تعلیم دے نال سونے نبی دے پیغام دے چھے فٹ دے تبدیلی نہیں آن دی کہا دے پھر جلسے سڑھی کہا دے سڑھے پروگرام اب ایکھو نا ماشاءاللہ تو سین دتے دار حدیث اکاڑا والے پتھر انہ پتھر تراش تراش کے بنا دتے تعلیم نہ راستہ جدو آیا تو صرف کلہ زبیر تو دار حدیث اکڑا گیا پھر ماشاءاللہ جید عالم دین محمد زبیر آیا تو کلہ زبیر جدو فارغ گیا تو کاری القرآن محمد زبیر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے منڈے کی میں عربی بول دیسے ایک انگریزی یڑا بھی آگیا ماشاءاللہ 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 زمین خالی ہوگی تو بڑھ چار دے پھر دے چار دے چار دے دپیر ملے آکے نیر جو بٹھا رہ دیتی ہوں نیر جو ملے آکے چھوٹے پڑی تو آکے پڑھتے اور پھر چھوٹے مار پڑھے پڑی چکڑ جا ہوگی ایک انگریز موٹر سیکل دنگیا ایک کتا چکڑ موٹر سیکل بڑا دشمن وہ جو گیا مڑا سلپ ہویا دے میر دے بیچ وہ پنٹ دے بندے انہیں کیا ہوئے پنٹ دے بندے بڑے ہم دردی ہوں جنہیں بجلی نہیں گئی انہیں وہ بھی شہر آنے ماشاءاللہ انہیں انہیں بندہ چلے کٹو بار انہوں بار کٹ کے کھڑا کٹا سرنے چھوڑی آ رہا شاٹ کٹی کہتا تینکی ہو تینکی ہو ہون ہر گڑے انگلیش میڈیم سکول کھلے نار دے یار اپنے لیڈر سانتے پتہ تون دا سکی کہنا پھینک دو پھینک دو انہیں جپا پر پھینک اللہ اکبر اللہ اکبر جناب فروع عزم رضی اللہ تعالی صدیق کائنات عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی مغردی نماز پڑھ کے سہن میں چلیٹ گئی اندھیرہ بد گیا سید عائشہ ستارے گن لگیا ایک دو پنج ست سو دو سو چار سو پنج سو اندھیرہ بد گیا ستارے بھی بد گئی تھی ہم مد گنت کٹ گئی سماندیا تاریا جنیا ہونگیا کہتے ساڑنو اندھیرہ خیال آئے پھر لائی یہ صابی یار فلانا بکت وہ بہت نیکی لگ دیا سیانہ دکان ڈار ہوئے جیڑا شام نو گلے تو اٹھے سارے دن دی روکڑ ملا ہوئے میرا مال کن نو دکان ویچے کن نو دار اگر نیکی بات جان اللہ دا شکر ادا کر کمی کتا یون دی اللہ دعا کر اللہ چڑھن وار سورج میرے واسطے نیکی کمان دا بنا دے خیال ہے اب کوئی ایسا ہے بندہ جی دیا نیکی سمان دیا تار جی نہیں ہون بھی اللہ دے سون مابو مغرب دی نماز پڑھا کہ رہا ہے صدی کا کائنات سو چانویج پہی ہوئی اللہ دے سون نبی برمان دی میری ہمیرہ کیڑیاں سو چانویج پہ گئی کہنے لگی سون میں سوچ نہیں پہی کوئی انجدہ بھی نصیب بھارہ بندہ ہوئے گا جی دیا نیکی آسمان دیا تار جنی ہونگیاں اللہ دے سون نبی نے فرمایا میرے عمر دیا نیکیاں آسمان دیا تار جنی امہ ایشہ دے دل تکا جا لگ زین خیال سونا نبی میرے باپ دا نال لین کیونکہ سون ابو بکر صدیق دا انیا نیکیاں نے انیا نیکیاں اللہ دے سون نبی نے فرمایا میرے جس حوالے نے ابھی احسان کی تا میں سارے نے احسان نہ بدلہ دے چکیاں ابو بکر دے انہیں احسان نے دنیا نہیں دے سکیا اللہ لے دوام مانگ صدیق کائنات کہنے سون جو عمر دی ہیں نیا نے ملک دیں انگلی فیر دے ماشاء اللہ مرے پکے نمار اشارہ ہو حیات جناب سیدہ کائنات عرض دین سون عمر دین نیا نیکی این حسنا تو ابی این نیا کیا عمر دین نیا نے میرے باپ دین کی نیا کہن سون عمر دین این نیا نے این حسنا تو اب پھر میرے باپ دین نیکی کدھر چلیا گئیا اللہ دے سون نبی فرمان دین آئیشہ تکیڑیا سوچا وز پہ گئی تیرا باپ میری غلامی دی برکت نال میرے قریب آجان دی برکت نال میرے لڑ لگ جان دی برکت نال ان یا عظمت پا چکے آئے جڑیا تین رات میرے نال گار سور گزار آئے اس اک رات دیا نیکی آسمان دیا تار نال بھی زیاد آئے یہ دن فاروق آزم آئے کہنے لگے سونے اے ابو بکر میرے بیر میرے سودہ کرلا جناب صدیق اگر شاید کوئی اٹھ ویچنے اونگے شاید کوئی حویلی بیچنے ہوئے گی یا کوئی گلے دیا بوریا آنگ دیا فرمایا عمر کری شاید سودہ کہنے لگا عمر دیا ساریا نیکیا تون لیلہ جڑیا تین رات آگ سور زندر سونے نال گزار آگئی اس ایک رات دیا نیکیا منو دے دے ایک روی آل عمر دیا نیکیا اگر ہفتہ کلیم دیا دولتا لے آکے میرے قدمہ تیر کر دیتی جان جہ دنیا جہ بادشاہ دیتی دولتا اگر میرے قدمہ تیر کر دیتی جان کوئی مطالبہ کرے کہ ایک لمحہ میں دے دی ماں فرما دنیا جہ دی دولتا اٹھو کر مار دی لیکن سونے نبی دنال گزرے ہوئے لمحات میں چھو ایک لمحہ وی کے زین نو نا دے ماں ابو بکر تے نو بہت پیار انہیں کہنے لگے ہاں میں رب کھو مانگ مانگ لینے علامہ بن حضر مکی نے المنبی ہاتھ لکھیا سونے نبی دی مجلس لگی صحابہ تشریف فرمانے سونے نبی نے فرمایا حب بہ الی من دنیا کم سلاس اے میرے صحابہ تو دنیا دیا تین چیز من بڑیاں پسند نے جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے کہنے کہ صدق تا یا رسول اللہ سرکار تسان ساتھ فرمایا نار کہنے حب بہ الی من دنیا سلاس سونے ملنو دنیا دے اندر تین چیز بڑیاں پسند نے فرمایا حبو بکر تومی داس کہنے اَن نَزْرُ اِلَا وَجِهِك اَن يَكُونَ اِبْنَ اِبْنَ اَتِی فِي بَيْتِك انفاق مَالی اللہ اَمْرِك تین کم بڑے پسند نے سونے مکڑا تھوڑا ہوئے تے اکھا میری ہون مہر تک تک نہ رج بیٹی میری ہوئے تھوڑے نکاح دے اندر ہوئے مال میرا ہوئے تے حکم توڑا ہوئے دو چیز اللہ نے پوریاں کر دی تیا بیٹی نبی دے نکاح ہوئے چلی گئی تے مال بھی سونے نبی دے کین تے بڑا لٹا آیا ایک گل رہ گئی سونے نبی دا چیرہ راج کے وے اکھل یہ تے دین سوال ہون دا سونے نبی دا سفر دا حضر دا دکھان سکھان مسکرہ دا آنس دا ساتھی جلو دا ساتھی کھلو دا ساتھی کیا سونے نبی دا چیرہ راج کے نہیں بھی کسے نے سرکار دی پیشانی دی بات کیتی کسے نے سرکار دی رکھ ساران دی بات کیتی کسے نے سرکار دی ریش مبارک دی بات کیتی یہ دی وجہ ایسی جدوں کوئی صحابی سونے نبی دی چیرے دے نگاہ پہندا تے رابط سونے نبی رحمت دی نگاہ بی بی مابض ہم دی دنگ رہی کی موقع مل جائے سونے نبی دے مکھڑے نمی راج کے بیک رہی آج اللہ نے موقع لیا گار سور دے دروازے دے کھڑے پیر بھی مرید بھی نبی بھی تے امتی بھی سونے آج تے ٹھہرو میں پہلے جا کے گار دا پتہ کر لما کو نقصان ڈین والی شہ نہ ہو جناب صدیق اگ برندر چلے گیا ساری گار ان صاحب گدہ پون جیا چاڑ این جنہوں پہار نکل لگ دوبارہ تنقید جی نگاہ مار دے کچھ سراخ نظر آئے دل دی اندر خد شاہ سر اٹھایا انہ سراخ پہلا جا کے گار ویچ دند آئے بہار چولا پاڑ پاڑ کرے بند گار ساریاں بچ گیا ایک جن سراخ پیر رکھ کے بان بیٹا خود پیرے دار وکرا سارے آن صحاب باتوں صدیق اکبر دا نبی نال ڈٹھا یا سان پیار وکرا ایک سراخ بچ جنہ پیر دیا ڈی دے لئی آواز ہا مار دینے تعالی آرسول اللہ سونے آن در تشریف لائے آو پیار رہا پچھ رہے ابو بکر کھوڑ تیرے کھوڑ نہیں اللہ دین ابھی حاضر ناظر نہیں تیرے کھوڑ جنہ گار سار درواز دن میرے کھوڑ آئے گار سار بو دینے تو مکہ بیچ نہیں سونے اندر تشریف لائے اللہ دے سونے مابو بندر آئے سار مبارک ابو بکر دی گود ویجر دی سونے نبی نو نیندر آگی دی کھا بند کر لائیا میرے ساتھی دشمن دی گود ویجر نیندر نہیں دی دشمن دی گود سکون نہیں دا ہمیشہ اپنے پیار سجنہ دی کود ویجر نیندر آن دیا سونے نبی نیک بند کر لائیا جناب عبوب بکر صدیق نیک کھول لائیا ہون میں راج کے بیک انہی بیت دل کر دا اپنے محبوب دل دی ڈبیج بند کر رہا او دروں پاپی آگیا ایک ڈنگ ڈنگ پہ آمار دا پیر نہ لاوے سونا جند یوت وار دا لکھ لکھ جند یوت جھل کے مصیبت غار ویچ کی تائے دی دار وکھ رہا سارے آن صحاب بات صدیق اکبر دا نبی نال ڈٹا یا سا پیار وکھ رہا ڈنگ لگنے شروع ہو گئے پنڈلی سیاہ ہو گئی سجن شروع ہو گئی جناب صدیق اکبر پنڈلی کوٹ کے پڑ لئی کی تے میری اللہ تو حرکت نہ کر جائے سونا نبی دی رام جندر خلل نہ آجائے سو اللہ تو سجن لگ گئی اکل نے آگے مال متان دن لگی وے ابو بکر ہر وے جس باتیاں نہ کر یا کر دی تے میری بھی من لیا کر نی اکل توں کی آگ نی کہن لگی وے پیر نو ہٹا تے سون نو جگا وے جندری بچا نا مغز خبا محبت نے ماری چال کھڑا پغار سو رج کہن لگی وے ابو بکر ایک گندی تے سون نو جگا وے جندری بچا نا مغز خبا کہن لگی وے ابو بگر اے دی نا مان میری من لا نی محبت توں کی آگ نی کہن لگی نا پیر نو ہٹامی نا یار نو جگامی نا پیر نو ہٹامی نا یار نو جگامی نا جندری بچامی لگی توڑ نبا تکلیف ود گئی کھا چوانسو آگیا اللہ نے ڈے قیمتی کردتے کسے دے آنسو جپانی رومالتے کسے دے آنسو ریشمی رومالتے کسے دے آنسو کمیز دے دامن تے کسے دے آنسو پگڑی دے پلو تے وہ ابو بکر تیرے آنسو انو بھی اللہ نے نا قیمتی بنا دتا جدوں آنسو گردن سونے محبوب مکھڑ دے گردن جدوں آنسو گرے سرکار نے جا کھولی فرمایا ابو بکر کی گال بنی کہنے سونے ساپ نے ڈنگ مار دتا فرمایا اڈی میرے والکار سونے محبوب نے اپنا لعاب مبارک لائیا جناب صدی کرونا دنیا جہان دیا لوگو انہی تھنڈک میں برف محسوس نہیں کی تھی جنہی سونے نبی دے لعاب نے تھنڈ میری اڈی ویج پا دی میرے نبی دے لعاب دی تاثیر وکری انگلی لگ گئی میرے نبی دے لعاب دی تاثیر وکری خون مٹھے ہون پاوے جدو کھارے آندے ویج میرے نبی دی مثال داتے ہو یا کوئی نہ چند توڑ کے وکھا ویج اشارے آندے ویج میرا نبی انج سجے نبی سارے آندے ویج جمیں چند پہ افب دائے تار آندے ویج بیٹھو بیٹھو ہمارے آج کی اس تقریب کا آخری محول ہے ہمارے معزز مہمان جناب مولانا بہادر علی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے آتھوں سے بچوں کو انام اور ان کی حفظ قرآن اور بخاری شریف کی آخری سند وہ انہیں دی جائے گی تو میں ادھر سے نام بولتا ہوں پہلے یہ حفاظ اکرام ایک ایک پکڑے دیتی ہو حافظ ابو بکر حزیفہ حجی یونس صاحب ہمارے معزز مہمان ہیں ان سے گزارش ہے وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں چودری فیصل صاحب بھی ہمارے معزز مہمان ہیں ان سے بھی گزارش ہے وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں بچوں کو انام اپنے ہاتھوں سے دیں گزارش کرتا ہوں محمدین صاحب سے وہ ہماری انجمن کے ممبر ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انام دیں دوسرا بچہ ہے حافظ احسان اللہ حافظ احسان اللہ بن محمد مبین تیسرا ہے حافظ محمد گلفام بن محمد امجد یہ چونسٹھ فور آر سے ہے حافظ محمد نومان بن محمد رفیق یہ چھپن فائب آر سے ہے حافظ محمد جنید بن طارب حسین اکاڑا سے حافظ محمد بلال بن حاجی زفر جندراکہ سے حافظ محمد عبداللہ بن غلام رسول ٹبا سنگلہ وارہ سے حافظ محمد شاہد ولد محمد پرویز فلربان عملی موٹی اکاڑا حافظ محمد آسم ولد سحیل آمد اکاڑا حافظ محمد عثمان ولد محمد انبر جندراکہ اکاڑا حافظ عبدالمتین بن عبدالرحمن بتیس ٹوہل اکاڑا حافظ ابو حریرہ ولد غلام احمد منڈی اکاڑا محمدین صاحب سے گزارش شاہد شریف آگے لیں محمدین صاحب ناکڑا حافظ ابو حریرہ ولد غلام احمد لے لی ہیں چلو جی اب آتے ہیں ہمارے بخاری شریف کے فاضلین حافظ محمد وقاس قادر آبادی ولد فلک شیر حافظ محمد سجاد بن فلک شیر اڑا قادر آباد آسم سلمان بن عبداللطیف حجرہ شاہ مقیم اب تشریف لاتے ہیں انامہ دینے کے لیے میں زحمت دیتا ہوں شیخ طاہر صاحب کو تشریف لائیں بچوں کو اپنے ہاتھ سے سند اور ان کے انعامات دیں احسان اللہ بن عبدالرحمن صادقاباد سے صادقاباد بہت دور کا لاکہ ہے پنجاب کا آخری شہر وہاں سے احسان اللہ بن عبدالرحمن امتیاز احمد بن محمد اسلم جندرہ کا شہر محمد ادریس بن محمد امیر اڑا پھومنچا علی فیاض بن عبدالستار علی فیاض بن عبدالستار حویلی لکھا اب ہمارے ادارے کے ستاون سال سے مسلسل اس ادارے میں پڑھانے والے ہمارے استاد حضرت شیخ حضرت شیخ حافظ محمد عبداللہ اصغر صاحب سے گزارش ہے اپنے شاگردوں کو اپنے ہاتھ سے انامت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ تعامل فرمائیں گے حافظ شیخ طاہر صاحب بلال احمد بن محمد شوکت پتو کی عرفان مجاہد بن محمد یاسین چونسٹھ فورار بچہ بچہ بلاؤ بچہ بلاؤ عرفان بیٹا عرفان آو بھی عرفان آگے دیکھو عرفان مجاہد بن محمد یاسین چونسٹھ فورار ہو گئے غلام رسول بن محمد یونس بارہ بلوچا بارہ منر محمد فہیم بن محمد بشیر حریپور ہزارہ سے ہمارا بطنی ہے گرائیں دعا کرو زبیر احمد زفر بن اللہ دیتا سادکہ بادسین علی احمد لوگر بن محمد عرف حجرہ شاہ مقیم سے علی احمد لوگر ہو گیا موسیٰ قلیم بن محمد رمضان بنگلہ کو گیرہ سے یہ بیس طلبہ ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں بخاری شریف کی آخری کتاب پڑھ کے انہوں نے آج جہاں سے سند فراغت لی ہے اس سے پہلے گیرہ طلبہ جنہوں نے حفظ قرآن سے سند لی ہے اب پندرہ بچہ ہے محمد عثمان بن ابو بکر اکارا عثمان بن ابو بکر ان کے بعد آتے ہیں محمد عثمان ڈوگر بن محمد یوسف شکیل بن محمد بشیر اٹھتی تھریار اٹھتالی تھریار سلمان بن محمد ارشاد چیچا بطنی سے اٹھتا گیرہ